سمجھکار آپ دیکھ رہے ہیں سپریچویل آپ کے ساتھ میں ہوں ریما شنیدیب کو نیائے کا دیتا اور کرم فلداتا کہا جاتا ہے وہ انسان کو اس کے کرموں کے ادھار پر فلدان کرتے ہیں خاص کر سنیدہیات کے اور ساڑھ ساٹھی کے دوران انسان کو شب اور شب کارج کی اور ان کے فلوں کی برافتی ہوتی ہے ایسے میں ہر کوئی شنید کی کپا پانے کے لئے بوجہ پاٹ اور ویویم تیرہ کے اپائے کرتا ہے آج میں چلسے ہی اچھوں کپاہوں تو بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جن کو کرنے سے شنیدیب جد کیسن ہو کر اپنی کپاہ آپ پر برساتے ہیں پردیک مگلوار کو سوردے سے پہلے سنان کر کے حرمان جی کی موردی کے سامنے شیحانمت رنگر منتر کا جاپ کرنا چاہیے پردیک مگلوار کو پراتہ داملے کے لوٹے میں جلد میں سندھور ارکیسٹ کرشوی حرمان جی کو اپک کرے ہر شنیدیب کو چنویڑی کے تیرے میں سندھور ملاتو گریجن بلی کو چوڑے چڑھانے سے شنیدیب پرسن رہتے ہیں شنیدیب اور منگلوار کے دن بندروں کے گھڑ اور چنے کھلانے سے بھی شنیدیب کی قربہ رابط ہوتی ہے جب بھی شنیدیب کے قربہ رابط ہوتی ہے بہت پریشانیہ کڑی ہو رہی تو شنیدیب سو بار ہنوان جاریسا کپاٹ کٹ ہو چاہیے ہنوان منترینوں کو درشن کرنے کے بعد پیوپل کے پرید کی پریپنبہ کر سرسو کا دل کا دیپک جلانے سے بھی شنیدیب کا بگو کم ہوتا ہے ڈیپک جلانے سے دیل گھر سے ہی لے کر جانا چاہیے کیونکہ شنوار کو دیل دکھل اتنا برجید ہوتا ہے دیپک سوریست کے بعد ہی دیپک جلائے میں لابدائک ہوتا ہے اس کا ایک سمیں نشید کر لے اور پتہ ایک شنوار کو اسی دن اٹھانی سمیں گھر جیسے دیپک جلائے ریاض کریں کہ بیپل کا پیڑ آپ کے گھر کے پسٹن دشاہ میں ہو تو اچھا ہے یہ ایسے سمباب نہ ہو تو کسی بھی ستائلتے جا کر بھی یہ ایسے سمیں گھر سے دیپک جلانے کے لیے نکلے تو جاتے اور واپسی میں جہنے میں آتے سمیں کسی سے بات کرنا ٹھیک نہیں رہتا ہے پوچھش کریں کہ جب تک بہت ضرور نہ ہو تب تک موبائل بھی اٹینڈ نہ کریں اگر آپ کو ہمارے جان کے لئے اچھے لگئے تو کمنٹ پر ضرور کرتا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولو اور ہمارے آئینہ بارے ویڈیوز کے ویڈٹ کانے کے لیے چانل کو سبسکرائب کریں ساتھی بہلا ہیتاں دوانا نہ دیں